جو زندگی کے روزمرگا کے مسائل میں ہم آپ دوچار ہوتے ہیں ان میں سے ایک نجاست اور طہارت کا مسئلہ ہے جسے ہم لوگ دوچار بھی ہوتے ہیں اور ہم اس میں کافی پریشان بھی ہوتے ہیں اور کہیں کہیں مسئلے سے بے خبری یا نابقفیت کی وجہ سے اپنی لیے زندگی کو دشوار بنا لیتے ہیں یا دشوار بنا لیتے ہیں یا بلا وجہ کہیں کہیں اپنے کو گنہگار بنا لیتے ہیں مسئلے سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے یا زندگی کو سخت بناتے ہیں یا پھر اپنے خیال میں اللہ کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ اگر مسئلے سے واقف ہوتے تو نابقفیت یہ گنہگاری ہم اپنی مول نہ لیتے جس کا سب سے زیادہ بہت سی جگہوں پر جہاں نجس ہونا ہمارے لیے ثابت نہیں ہوتا کسی چیز کا اس کو ہم نجس مان کے اپنے لیے زندگی کو دشوار بھی کر لیتے ہیں اور نجس مان کے پھر اس سے کچھ فیصلے کر کے مثلا راستہ چلتے میں کہیں کہیں ہمارے بدن میں کپڑوں میں لباس میں کسی طرح کی کوئی تری لگ گئی کوئی لکویڈ لگ گیا تو ہم میں سے بہت سے لوگ اسی بنیاد پر وہ لباس ہمارا نجس ہو گیا ہے مشکوک ہو گیا ہے نماز نہیں پڑھتے کہ جب پاک کریں گے تو پڑھیں گے تو اس کو جو نجس مان لیتے ہیں یہ بھی غلط کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بنیاد پر جو نماز خضا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بلا وجہ گنہگار کرتے ہیں جس سے ہم مسئلے کی نواقفیت کی وجہ سے غلطی ہم سے ہوتی ہے لہذا ہمیں مسائل سے واقف ہونا چاہیے اس لیے کہ اسلام کی شریعت زندگی کو دشوار بنانے کی شریعت نہیں ہے اسلام کی شریعت زندگی کو آسان بنانے کی شریعت ہے